اسلام علیکم دوستو آج سے ہم اپنی نئی ویڈیوز کا ایک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم جو ہمارا ایک سبجیکٹ ہے ایڈیپٹڈ فیزیکل ایڈوکیشن کا یا جس کو فیزیکل ایڈوکیشن فور سپیشل پاپولیشن بھی کہتے ہیں اس کے لیٹے جتنے ہمارے ایمپورٹنٹ کونسپٹس ہیں اس کو انشاءاللہ ہم کور کریں گے اور پھر پیپر میں کہیں سے بھی آپ کو اس سبجیکٹ میں سے سوال آیا ہے چاہے وہ پی پی ایسی یا پی ایسی یا کوئی بھی آپ کا ایڈیوز کا ٹیسٹ ہے یا چاہے آپ کسی انٹریو میں اپیر ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ اس سبجیکٹ کے اندر جتنے بھی کونسپٹس ہیں ان کو انشاءاللہ ہم کور کریں گے جتنے ایمپورٹنٹ کونسپٹس آ سکتے ہیں ان کو انشاءاللہ جو ہم کور کریں گے اس میں سب سے پہلے ہم ایڈیپٹڈ فیزیکل ایڈوکیشن کی دیفنیشن کو دیکھیں گے ایڈیپٹڈ فیزیکل ایڈوکیشن ایک آرٹ ہے اور سائنس ہے جس کے اندر ہم ایک پروگرام جو وہ ڈیزائن کرتے ہیں جو کہ فیزیکل ایڈوکیشن کے لیٹڈ ہوتا ہے لیکن وہ ایک خاص پروگرام ہوتا ہے جس کے اندر جو ہمارے بچے ہوتے ہیں جو سپیشل بچے ہیں یعنی جو ڈیسیبل بچے ہیں ان کی جو ضروریات ہیں ان کو جو پورا کرتے ہیں تو وہ پروگرام جو ہے وہ اس کو ڈیویلپ کرنا اس کو ایمپلیمنٹ کروانا اور اس کو منیٹر کرنا تاکہ اس سے جو ہمارے ڈیسیبل اور سپیشل بچے ہیں وہ جو اس سے فائدہ اٹھا سکیں وہ اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ وہ اسے اپنا ایک لائف ٹائم جو ریکریشن ہے وہ اس سے حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے جی سپورٹس جس طرح سے ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہوتی ہے ایک عام آدمی جو کہ بھاگ دوڑ سکتا ہے کھیل سکتا ہے وہ سپورٹس سے انجوائے کر سکتا ہے ریکریشن جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے اسی طرح سے جو ہمارے یہ سپیشل بچے ہیں ظاہری سے بات ہے انہیں جو ہے وہ یہ ساری فیزیکل اکٹیوٹیز کے اندر رسٹکشنز ہوتی ہیں کچھ تو وہ کس طرح سے ایک ایسا یعنی کے پروگرام جو ہے وہ انہیں ڈیزائن کر کے دیا جائے تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو انجوائے کر سکیں سپورٹس سے لطف اندوز ہو سکیں اپنے ریکریشن اکٹیوٹی کر سکیں اور پھر اسے ان کو جو ہیلت بینیفیٹس ہیں وہ ملیں اور ایک وہ اچھی اور صحت مند زندگی ایک فٹ زندگی گزار سکیں اچھا اس میں جو اڈیپٹڈ فیزیکل اڈیوکیشن میں جو اڈیپٹ کا ورڈ ہے نا اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ہمارا فیزیکل اڈیوکیشن کا پروگرام ہے اس کے اندر کچھ ایسی چیزوں کو یعنی کہ ایڈاپٹ کیا جائے ایسی چیزوں کو یعنی کہ کچھ چیزوں کو موڈیفائی کیا جا سکے جس سے جو ہمارے سپیشل بچے ہیں ڈیسیبل بچے ہیں وہ اسے فائدہ اٹھا سکیں ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں ایک اور ڈیفینیشن دیکھتے ہیں اس میں بھی اوی 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 بات کی جاری ہے کہ ایک سپیشل انسٹرکشن کا ایک پروگرام جو وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے فیزیکل ایڈیوکیشن کہتا ہے کہ جس میں جو ہمارے جو سپیشل بچے ہیں ڈیسیبل بچے ہیں ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے کہ ان میں اور جو ہمارے ڈیسیبل بچے نہیں ہیں جو نورمل بچے ہیں ان کے درمیان کوئی ڈیفرنس نہ ہو وہ دونوں ہی جو ہے وہ اسے ایک کلی فائدہ اٹھا سکیں جو ہمارے ڈیسیبل بچے ہیں وہ کس طرح سے اسے فائدہ اٹھا سکیں فیزیکل ایڈیوکیشن سے اور وہ بھی ایک صحت مند زندگی گزار سکیں اور لائف میں جو اپنی جو فیزیکل اکٹیوٹی ہے اس کو ایک پرمننٹ حصہ بنا سکیں سپیشل ایڈیوکیشن بہت زیادہ پاپولر ورڈ ہے جو کہ ہمارا پنجاب میں دیکھیں تو جو دپارٹمنٹ بھی ہے ہمارا سپیشل ایڈیوکیشن جس میں جوز بھی آئی ہوئی ہیں تو بیسکلی یہ سپیشل ایڈیوکیشن کب ہے کیا یہ اس کو دیکھتے ہیں سپیشل ایڈیوکیشن is a form of instruction that is designed to meet the needs of students with disabilities so that they can learn the same skills and information as the children in school یعنی کہ جو ہمارے سپیشل بچے ہیں جو ڈیسیبل بچے ہیں ان کی ضروریات کو مددہ نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا جو ہے وہ پروگرام ڈیزائن کیا جائے تاکہ وہ بھی جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر اسی طرح سے لائف لیسنس کو سیکھ سکیں جس طرح سے جو عام جو بچے ہیں جو کہ سکولوں میں جا کر سیکھتے ہیں ہم سٹیڈ کی بات کریں تو WHO کے مطابق World Health Organization کے مطابق جو پندنہ فیصد دنیا کی پندنہ فیصد جو عبادی ہے 15% جو پاپولیشن ہے دنیا کی وہ disability کا شکار ہے تو ایک یعنی کہ کافی بڑی یعنی کہ جو ہماری عبادی ہے وہ کہ disabled لوگ ہیں UNICEF کے مطابق یعنی کہ United Nations International Children's Emergency Fund ان کے مطابق دوستو کہتے ہیں جی دنیا میں تقریباً دو سو چالیس ملین جو بچے ہیں وہ کہ disabled ہیں دیو ٹو دیر ریسٹکٹیڈ فیزیکل اور کاغنیٹیو ابیلیٹیز ڈیسیبل پیپل آر 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 آفن بیڈ فرم فیزیکل جو کیشن کلاسیز زائر سے بات ہے کچھ ڈیسیبیلٹی کی وجہ سے کچھ ڈیسیبیلٹی کی وجہ سے کچھ ڈیسیکشن ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے مومن جو یہ فیزیکل ایڈیوکیشن کی جو کلاسیز ہیں جو سپورٹ کی کلاسیز ہیں اس میں موسٹی جو ہے وہ حصہ نہیں لے پاتے جو ہمارا سبجیکٹ ہے ایڈیپٹیڈ فیزیکل ایڈیوکیشن کا اس کی ایمپورٹنس یا اس کے جو بینیفٹس ہیں اس کے بارے میں ہم جو وہ ڈسکس کریں گے ایڈیوکیشنل سینٹیفک اینڈ کلچرل ایڈیوکیشن ریپورٹ دا ایمپیکٹ فول بینیفٹس آف فیزیکل ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن اب یہ جو یونیسکو ہے ان کی ریپورٹ کے مطابق کہ فیزیکل ایڈیوکیشن سے جو ہے وہ بچے کس طرح سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہ اگر ہم دیکھیں تو کیا جیس میں کہ یہ 30% تک جو ہے اسے اوبیسٹی بھی کم ہوئی ہے بچوں کی جو وہ ٹاپا ہے وہ بچوں کے اندر وہ کم ہوئے اور اور جو ہیلتھ کیشوز ہیں 30% تک جو ہے وہ اسے ریڈیوز ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو بچوں کے اکیڈیوکیشن سکورز ہیں جو اکیڈیوکیشن جو ان کا ریزلٹ ہے وہ بھی بہتر ہوا ہے فیزیکل ایڈیوکیشن کی وجہ سے یعنی کہ سپورٹس اور ہیلتی اکٹیوٹیز کے اندر پارٹسپیٹ کرنے سے جو اکیڈیوکیشن ہیں ان کے اندر بھی امپروومنٹ آتی ہے روز مراک کی سٹریس ہے اس سے بھی بچے جو ہے وہ بچے ہیں اور ان کا جو بیہیوئر اس کے اندر بہتر ہی آتی ہے پھر اس کے علاوہ بچوں کے اندر جو ہے وہ سیلف کونفیڈنس بھی آتا ہے اور کلیٹیکل تھنکنگ جیسے جو خصوصیات ہیں وہ بھی جو ہے وہ بچے حاصل کرتے ہیں یہ دوستو ایک یونیسکو کی رپورٹ ہے جس کے مطابق یہ جو سارے جو ہے وہ فائدے بتائے گئے ہیں اب ہم کچھ مور جو چیزیں جو اس کے لارے میں دیکھیں گے ایکٹیو چلڈرن ویڈیسیبیلٹیز گرو سٹرونگر اینڈ ریمین فیزیکلی لیٹریٹ اب جو بچے ڈیسیبل ہیں لیکن جو کہ اس اڈیپٹڈ فیزیکل ایڈیوکیشن کے پروگرام کے تحت جو ہے وہ چل رہے ہیں انہیں پروپر جو ہے وہ گائنس دی جا رہے ہیں اس پروگرام کے تحت تو یہ جو بچے ہیں یہ زیادہ سٹرونگر ہیں زیادہ سٹرونگ بھی ہیں اور یہ زیادہ اپنی جو بوڈی ہے اس کو بہتر طور پر سمجھتے بھی ہیں فیزیکل ایڈیوکیشن کین ہیلپ سپورٹ ویلنس اینڈ مینٹل ہیلس اینکلوڈنگ سٹرس یہ بہی بات جو ہم نے پہلے کی تھی اس کے بارے میں جو آپ دوبارہ سے بتایا گیا ہے کہ اس سے جو ہے وہ ڈیپریشن انزیٹی سٹرس ان چیزوں سے بچتے ہیں انسان اس کے علاوہ اڈیپٹڈ فیزیکل ایڈیوکیشن ایمکروز موٹر اینڈ کاغنیٹیو سکیلز ہماری جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے اڈیپٹڈ فیزیکل ایڈیوکیشن پروگرام کے تحت اور اس کے علاوہ جتنی آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹیز کی جتنی بھی آپ کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ بھی اس کے اندر بھی آپ کی جو صلاحیت ہے وہ بہتر ہوتی ہے جب آپ فیزیکل ایکٹیو ہیں اور آپ اچھی اچھی ایکٹیوٹیز پرفارنگ کر پا رہے ہیں تو زیادہ فٹ جب آپ نے آپ کو فیل کرتے ہیں تو آپ زیادہ کونفیڈنٹ بھی فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو جب ہم سپورٹس کے اندر ویسے بھی اگر ہم آورال بھی دیکھیں دو بچے سپورٹس کے اندر رسا رہتے ہیں تو ان کا جو ایک سوشل بانڈنگ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے زیادہ لوگ ان کو جانتے ہیں بہت زیادہ لوگوں کو جانتے ہیں تو چونکہ ظاہری سے بات ہے آپ نے مختلف لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے کھیلنے کے دوران تو آپ کی مختلف لوگوں کے ساتھ جو آپ جان پشان بنتی ہے تو اس طرح سے آپ کیا رہتا ہے آپ سوشل یعنی کہ بہتر ہوتے ہیں پھر فیزیکل انڈیپینڈنس جتنے بھی یعنی کہ آپ جو سپیشل بچے ہیں جب وہ ان ایکٹیوٹیز کے اندر حصہ لیتے ہیں تو ان کے اندر ایک فیزیکل انڈیپینڈنس ہی پیدا ہوتی ہے یعنی کہ وہ اپنی مرضی سے جو اپنی جو روز مارک فیزیکل ایکٹیوٹیز ہیں ان کو کر سکتے ہیں ان کی جو لوگوں کے اوپر ڈیپینڈنس یا لوگوں کے اوپر جو محتاجی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے اس کے علاوہ جب یہ والے بچے جو ڈیسیبل بچے ہیں ان کو جو نورمل بچے ہیں ان کے ساتھ اگر ہم ایکٹیوٹی کے اندر جو جا وہ اس کو حصہ دلوائیں تو ان کے اندر بھی یہ جو ڈیسیبل بچے ہیں ان کے اندر بھی ایک کونفیڈنس پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی جا وہ ان کے برابر ہیں ہم بھی اسی طرح سے کھیل سکتے ہیں ہم بھی اسی طرح سے پر اپنی زندگی کو انجوائی کر سکتے ہیں اور صحت من زندگی گزار سکتے ہیں دوستو ابھی جا وہ ہم ہسٹری آف اڈیپٹڈ فیزیکل ایڈوکیشن کی بات کریں گے نائنٹین فیفٹی ٹو جو سکولز آ کرتے تھے وہ تو ویسے یعنی کہ ایکسکیوز کر لیا کرتے ہیں سوڈنٹس کو یعنی کہ جو فیزیکل ایڈوکیشن کے پروگرام ہے ان کے اندر انہیں موسٹلی پارٹیسپیٹ ہی نہیں کروائے جاتا تھا لیکن پھر نائنٹین فیفٹی ٹو کے بعد یہ جو آہ پر ہے جسے آج گل جو ہے وہ شیپس امریکہ کہا جاتا ہے امریکن ایسوسییشن فور ہیلتھ فیزیکل ایڈوکیشن اینڈ ریکرییشن یہ سارے جو آہ یہ فل فارمز ہیں دوستو اس کی یہ لازمی یاد دکھیے گا ابریویشن یہ بعض زفافہ پیپر میں آ جاتے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونے چاہیے تو آہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تاکہ یہ جو سپیشل بچے ہیں آہ جو ڈیسیبل بچے ہیں ان کی جو ضروریات ہے ان کو بھی ہم ہمارے جو فیزیکل ایڈوکیشن کے ٹیچر ہیں وہ کس طرح سے پورا کر سکے تو یہ نائنٹین فیفٹی ٹو کے اندر یہ جو ہے وہ ایک بڑا یعنی کہ انپورٹن جو ہے وہ انیشیٹیو لیا گیا پھر اس کے تحت جو ہے وہ کچھ انسٹرکشن جو ہے وہ پاس کی گئی ہیں فیزیکل ایڈوکیشن ٹیچرز کو اور پھر اس کے اندر جاؤں مزید کام ہونا شروع ہوا نینٹین سکٹی ایڈ کے اندر کینیڈی فاؤنڈیشن جس نے جو ہے وہ سپیشل اولمپکس کا جو ہے وہ آغاز کیا یہ کہ تو سپیشل اولمپکس کا آغاز ہوا جس میں جو ہے وہ سپیشل جو لوگ تھے انہوں نے آٹھے پارٹسپیڈ کیا اس کے مختلف جو کمپیٹیشن ہیں ان کو ارگنائز کروایا گیا اس کا بیسکلی امریکہ سے جانا ہو اس کا آغاز ہوا تھا تو لیکن یہ ہے کہ یہ لوکل لیول کے اوپر سٹیٹ اور پھر انٹرنیشن لیول کے اوپر جو اس کے کمپیٹیشنز آرینج کروایا گیا جس سے جو ہے وہ ایک لوگوں کے اندر مزید جو ہے ایک ہاپ پیدا ہوئی ڈسیبل لوگوں کے اندر کہ ہم لوگ بھی جو ہے وہ سپورٹس کے اندر کھیلوں کے اندر حصہ لے سکتے ہیں اور اپنی پہچانے بنا سکتے ہیں علاوہ دوستو یہ بڑی امپورٹنٹ یہ ٹیمز ہے جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں انڈویجولز ڈسیبلٹیز ایڈوکیشن ایکٹ آئیڈیا جیسے کہتے ہیں یہ کیا ہے اس کے بارے میں دوستو اکثر جو ہے وہ پیپر میں سوال آجاتا ہوتا ہے ایک تو یہ اس کا جو ابریویشن ہے یہ یاد رکھیے گا پھر اس کے علاوہ اب جو جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ واقعی ہم رسکس کریں گے وہ بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے انڈویجولز ڈسیبلٹیز ایڈوکیشن ایکٹ آئیڈیا جیسے ہم کہتے ہیں دوستو یہ ایک امریکن لیڈیسیشن ہے یعنی کہ قانون جو بنایا گا تھا جس میں جو وہ یہ انشور کیا گا تھا کہ جو جو ڈسیبل بچے ہیں انہیں جو ہے وہ فری اپروپریٹ پبلک ایڈوکیشن جو ہے وہ انہیں پروائیڈ کی جا سکے ان کی ضروریات کے تحت یہ بھی دوستو ایمپورٹنٹ ہے یہ یاد رکھیے گا یہ جو ابریویشن ہے فیب کا فری اپروپریٹ پبلک ایڈوکیشن یہ سارے دوستو بڑی اپورٹ ٹرمز ہوتی ہیں تو یہ آئیڈیا جو ہے یہ ایک ایکٹ پاس ہوا تھا جس کے اندر بچوں کو جو ڈسیبل بچے ہیں ان کو ان کے لیے جو ہے وہ لیجسیشن کی تھی کی تھی جس میں جو ہے وہ ان کی جو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہیں فری جو ہے ایڈوکیشن کس طرح سے پروائیڈ کی جا سکتی ہے یہ اس کا بسکلی مقصد تھا اچھا یہ اب آئیڈیا جو ہے دوستو یہ 1975 میں جب یہ بنا تھا تو اس کا نام تھا ایڈوکیشن فر آل ہینڈی کیپ چلٹرن ایکٹ یہ اچھے یہ 1975 میں بسکلی اس کا جب یہ سٹارٹ ہوا تھا اس وقت یہ اس کا نام تھا ایڈوکیشن فر آل ہینڈی کیپ چلٹرن ایکٹ لیکن پھر 1990 میں 1990 میں اس کا جو نام ہے اس کو جو چین کر دیا گیا اور اس کا جو نام جو یہ رکھا گیا انڈویجوزوز ویڈھ دیسٹیبیلٹی ڈیجوکیشن ایکٹ تو یہ آپ کو دوستو پتا ہونے چھے یہ پیپر میں سوال یہ بھی آ جاتا ہوتا ہے کہ یہ جو ایڈیا ہے یا انڈویجوز ویڈ دیسٹیبیلٹی کیپ ایڈوکیشن ایکٹ ہے یہ کب پروو ہوا تھا تو اس میں دیکھ ریجے گا اس میں جو اس کا جو اس کا نام ہے بسکلی جو چین جو ہوا تھا وہ 1990 میں تھا اس کا جو پرانا نام ہے وہ ہے ایڈوکیشن فر آل ہینڈیکیپ چلڈرن ایکٹ جو کہ نینٹین سیونٹی فائیو میں اس کا جو آغاز ہوا تھا یہ دیکھیں اگر دوستو نینٹین نینٹین میں انیس سو نووے میں جو آئی یونائیٹیڈ سٹیٹس کانگرس نے جو آئیس کا بسکلی نام چین کر دیا گا یہ دوستو بڑا ایمپورٹن سوال ہے کہ یہ جو آئیڈیا ہے آہ آہ انڈویجوالز ویسیبیلیٹی ایڈوکیشن ایکٹ نینٹین نینٹی سیون کے اندر پھر اس کے اندر جو کچھ امینڈیمنٹس کی گئی تھی اور اس کے علاوہ 2004 کے اندر جو اس کے اندر کچھ امینڈیمنٹس کی گئی تھی یہ دوستو بڑا سارے بڑا ایمپورٹن سوال ہیں پیپر میں آ سکتے ہیں the goal of idea is to provide children with disabilities the same opportunity for education as those students who do not have disability یعنی کہ اس کا مصد کیا ہے آئیڈیا کا کہ جو special بچے ہیں جو ڈسیبل بچے ہیں وہ بھی اسی طرح سے انہیں بھی جو ہے وہ equal opportunities ملیں جس طرح کے دوسرے جو نورمل رچیاں ان کو ملتی ہیں اس کے علاوہ دوستو یہ ایک اور ایکٹ ہے جسے Americans with disabilities ایکٹ ایڈی ایک آیا تھا یہ بھی نینٹی نینٹی کے اندر جو ہے نہیں اپروو ہوا تھا اس کا بھی مقصد جو ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ کس طرح سے جو discrimination ہے اس کو جو ہے وہ کام کیا جا سکے یعنی جو special بچے ہیں جو ڈسیبل بچے ہیں ان کے لیے جو discrimination نہ ہو کسی طرح کی انہیں جو پریشانی نہ ہو چاہے وہ public یا private آہ کسی بھی institute میں کام کرے لیکن انہیں جو ہے وہ کسی بھی discrimination کا یا کوئی بھی مسائل کا جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑے اس کے علاوہ دوستو یہ دوستو ابری ویشن یہ لازمی یاد رکھے گا اور اس کی ڈیٹ وغیرہ تاکہ اور ان کا کام اس کے بعد انڈیویلائز ایڈوکیشن پروگرام آئی ای پی یہ بھی ابری ویشن لازمی یاد رکھے گا دوستو آہ یہ کیا یہ ایک پلان ہے یا ایک پروگرام جو ڈیویلپ کیا گیا تھا جس میں بچے کی جو ڈیسیبیلٹی ہے اس کو رینٹیفائی کیا جاتا تھا اور پھر اس کے علاوہ جو اس کی جو سپیشل نیڈ ہے یعنی جو اس کی ڈیسیبیلٹی کے اکورڈنگ جو اس کی جو ضرورت ہے اس طرح سے اس کو منیج کرنا ہے اس کو جو بھی انسٹرکشن دینی ہے جو بھی اس کو آگے پلان کرنا ہے اس کے لیے وہ اس کے اندر جو وہ تیار کیا تھا اور بچے کی جو ضروری آتا ہے اس کا خیال رکھا جاتا تھا تو دوستو یہ تھا آج کا لیکسن جس میں ہم نے تھوڑا سا تعرف ہم نے کیا کہ ایڈیپٹیٹ فیزیکل ایڈیوکیشن ہوتا کیا ہے اس کی تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں لیکھا اور یہ جو کچھ ایمپورٹن دوستو ٹرمز ہیں ان کو لازمی یاد رکھے گیا پیپر پوائنٹ اویو سے بہت ضروری ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں مزید اس کے بارے میں بات کریں گے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ